تو یار گیمز تو ہم سارے کھیلنا بہت زیادہ پرساند کرتے ہیں جس میں ہم موسٹ آف تا گیمز جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ایک اچھے کریکٹر کے اوپر بیس کرتے ہیں جس سے ہم ایک اچھے سٹوری لائن دیکھنے کو ملتی ہے لیکن کبھی کبار ہمارے دل کرتے ہیں کہ یار کوئی ایسی گیم ہو رہے چاہیے جس میں ہمارا کریکٹر جو نا ویلین کے اوپر بیس کرتا ہو جس میں جو سٹوری لائن ناگیٹیو ویہ میں چلے جو کہ ہمیں ایک اللہ کی مزہ دے تو اسلام علیکم ویڈیو ویلکم ٹو پاک گیمگ تو یار آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسی گیمز بارے ہوں بتاؤں گا جس میں آپ ویلین کے کریکٹر کے ساتھ یہ گیم کھیل سکتے ہیں ایم شور کہ اس میں بہت کچھ گیمز کے بارے میں پتا ہوگا لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی نئی گیم دیکھنے کو ضرور ملے گی تو یار جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو چینل پر نہیں ہو تو میک شور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لو ڈیلی بیسیز پر اس طرح گیمگ رلیٹیڈ مزے مزے گا کونٹینٹ دیکھنے کے لیے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی لیسٹ کو یہ ٹھائیڈ نمبر پر گیم ہے نا وہ سینٹ رو دا ریمسترٹیڈ ہے جو کہ رینٹ رو 3 کی ریمسترٹیڈ ورجن ہے جو کہ 2011 میں لانچ گئی تھی اب یہ گیم جو سیٹ کیا گیا نا یہ ایک فیکشنل سیٹی سٹیل پورٹ پر سیٹ کیا گیا ہے اور اس کی انسپیریشن جو ہے وہ نیو یورٹ سیٹی سے لیگی تھی ایک ویلن کے کریکٹر کے اوپر بیس گیم ہے جو کہ ایک گینگ کا لیڈر ہوتا ہے جس میں ہم یہاں پر اوپن ورلڈ سیٹی میں کہیں بھی جا کے بینکروپ بھی کر سکتے ہیں گینگ فائٹ اور سٹریٹ فائٹ بھی یہاں پر آرام سے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کافی سارے مشن بھی ویلن والے دیکھنے کو ملتے ہیں جو ٹوٹلی گیم کو نیگیٹیو میں بنا دیتے ہیں اب آپ سارے بولیں گے کہ ہم نے فرس یا سیکنڈ پارٹ کیوں نہیں انکلوڈ کیا اس لسٹ میں تو اس کے بارے میں بتاتا چونوں کہ اس کو جی ٹی ایک سیریز کے جو ہے نا وہ کوپی ورجن کا جاتا ہے اس لئے اس کو اتنا زیادہ سپورٹ نہیں ملا گیمرز کی طرف سے 2011 میں جب یہ گیم لانچ کی گئی تھی تو کافی سارے لوگ نے اس کی گرافکس کو اس سٹوری لائن کو اس میں ریالٹی جو بتائی کی یا بینک روبری کی اس کو دیکھتے ہوئے کافی سارے سپورٹ دیا اور آج بھی کافی سارے لوگ اس گیم کو کھیلنا بہت پسند کرتے ہیں اور آج چلیس کی یہ فورت نمبر پر گیم ہے نا وہ ایک تھوڑی سی اڈوانس لیول پر گیم بیس کرتی ہے جو کہ واش ڈاگز ہے اس گیم کا پہلا پارٹ جوانا وہ 2014 میں لانچ کیا گیا تھا یہ ایک اوپن ورلڈ ویلن بیس گیم ہے جس میں آپ کسی بھی کریکٹر میل فیمیل کے ساتھ گیم کھیل سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑی سی اڈوانس گیم ہے اس میں آپ کافی سارے مشن کے ساتھ ساتھ اڈوانس لیول پر ہیکنگ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ ہیکنگ کے ذریعے ہم کسی کے بینک اکاؤنٹ کی ہیکنگ کر سکتے ہیں کسی کی انفرمیشن نکال نہیں ہو تو وہ بھی ہم نکال سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ اڈوانس لیول میں گیم کو لے کر جا سکتا ہے جب واشڈاگ ونز ہوئی تھی تو اس کی اتنی زیادہ سیلز نہیں ہوسکی تھی فر سم ریزنز پر کافی زیادہ گلچی سامنے دیکھنے کو ملے تھے لیکن جب یوبیس اپنے واشڈاگ 2 لانچ کی تھی تو وہ گیم کو بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا گیم کی گرافیس کے ساتھ ساتھ گیم کی سٹوری بیس کو بھی اس گیم کو ٹوٹل تیر پارٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں واشڈاگ 1،2 اور واشڈاگ لیجنز جو کہ بھی ریسلی ٹوالٹی ٹوالٹی میں لانچ کی گئی تھی اس گیم کی ریکوارمنٹس بھی کافی زیادہ ہائی اینڈ ہیں لیکن اس گیم کو بہت زیادہ لوگ کھلنا پسند کرتے ہیں یہ اس ہیکنگ بیس سٹوری ہے نا وہ لوگوں کو کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگتی ہے یہ کس طرح آپ راستے میں چلتے ہوئے اوپن ورلڈ گیم میں کسی کی بھی انفرمیشن نکال سکتے ہیں یہ گیم ہمیں ساتھ ساتھ اونلائن بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور آج بھی اس گیم کا ملٹی پلیئر ورڈن لوگ کھلنا پسند کرتے ہیں اور رائیٹ تو یار لس پر یہ تھرڈ نمبر والی گیم ہے نا وہ گیم گوڈ آف وار ہے گوڈ آف وار کو یہ پہلا پارٹ آر 2005 میں لانچ کیا گیا تھا تب سے لے کہ آج تب 2022 میں بھی کافی زیادہ سار اس کے پارٹ لانچ کر دیئے گئے ہیں سٹارٹنگ میں ڈیویلپنٹ نے اس گیم کو صرف کونسول تک محدود رکھا ہے لیکن 2022 میں جو اس کا ریگنو روگ لیٹس پارٹ آیا ہے اس کو انہوں نے پیسی پہ بھی لانچ کر دیا جس سے گیم کا اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گئی ہے گیم کی سٹوری لینک پر بات کریں تو اس گیم کے جو کریکٹر کارٹوس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے جس کو ہم ہیرو تلینے بلکہ انٹی ہیرو کہہ سکتے ہیں کیونکہ گیم کی کٹ سینز کے مطابق اس نے کافی زیادہ سارے غلط کام کی ہیں فار ایسیم پل اس نے بہت سے قتل کی ہیں اور کافی زیادہ گاؤں کو چلا دیا ہے اس نے گیم کی کٹ سینز کے مطابق اس نے کافی زیادہ ڈیفرنٹ خداؤں کو بھی مارا ہے گیم کے اندر جو کہ کافی زیادہ بیڈ امپیکٹ کریکٹر کے اوپر بناتا ہے اور نیو درہن گیم کی سٹوری ہے اور پلی ایبل سٹائل ہے وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ گیم کو کافی زیادہ مزے کا بناتا ہے اب پرسنلی مجھو جو فیورٹ لگی ہے گوڈ آف وار کی سیریز میں گیم وہ گوڈ آف وار ریگنو روگر میں وہ پی سی کے اوپر آئی ہے اور کیونکہ میرے پاس کونسول نہیں تھے تو میں نے باقی پارٹس نہیں کھل سکا اب کومنٹ سیکسی میں بھی ضرور بتانے کہ گوڈ آف وارس کی سیریز ہے کونسا پارٹ پسند آتا ہے اور نائٹ تو یار اس کے سیکنڈ نمبر والی گیم ہے وہ ہے ہٹ میں اب ہٹ میں کی سیریز کا کوئی بھی پارٹ لینے نہ آپ کو بہت زیادہ مزے آنے والا کھلنے کا ٹائم پہ اس گیم کو جو پلی سٹیل ہے وہ باقی تمام گیمز ہیں پہت زیادہ یونیک اور ڈیفرنس ہے وہ اس گیم کو جو سب سے زیادہ مزے کی چیز بناتے ہیں کیونکہ اس میں جو آپ کا کریکٹر ایجنٹ 47 ہے وہ لوگوں کو قتل کرتا ہے باری کافی خفیہ اور یونیک وے میں جس کے لیے وہ مختلف لوگ سے کانٹریک لیتا ہے اور مختلف جگہ پہ جا کے اپنا ٹاسک پورا کرتا ہے اس میں وہ مختلف میشنز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پہ آپ نے بلکل خموشی کے ساتھ اور یونیک وے میں پورا کرنا ہوتا ہے اور آپ کو اپنا دماغ لگانا ہوتا ہے کہ کس طور آپ بلکل خموشی کے ساتھ بندے کو قتل کر کے بلڈنگ سے چلے بھی جائیں اور کسی کو شک بھی نہ ہو آپ کے اوپر یہ اس گیم کو کافی زیادہ یونیک سٹائل ہے اب یہ گیم آپ کو یہاں پہ اوپن وارڈ بھی دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پہ آپ مختلف جگہ پہ بھی جا سکتے ہیں مختلف شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کسی کو بھی خفیہ طریقے سے مار سکتے ہیں آپ اسے کپڑے پہن سکتے ہیں وہاں پہ آ کے آپ کی شاپ پہ کام بھی کر سکتے ہیں یہاں مزے گھر لگتے ہیں اور وارڈ تو یار لسک جو پہلے نمبر والی گیم ہے تو کسی قسم کے انٹرودیکشن کی ضرورت نہیں ہے اب بروسٹا کی طرح سے جی ٹی اے سیریز جو لانچ کی گئی تھی اس گیم کے تمام پارٹ بہت ہی زیادہ وارڈ میں فیمس گئے ہیں اور گیمرز کے بہت زیادہ فیوریٹ رہے ہیں اس گیم کے فینز ہر جگہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں ایک اوپن ورلڈ بیس گیم ہے جسے جو کریکٹر ہوتا ہے وہ ویلن ہوتا ہے اس میں آپ کو میں مشنز دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں مختلف لوگوں کو مارنے ہوتا ہے یا روپری کرنے ہوتا ہے اسی کے ساتھ آپ اوپن ورلڈ گیم میں کسی کو بھی گیا کے مار سکتے ہیں کوئی بھی اور کام کر سکتے ہیں جو گرم مقاوضہ انٹرسٹنگ بناتے ہیں اب اس گیم میں ہمیں ازیادہ تر کچھ بتانے کو تو ہے نہیں کیونکہ یہ گیم ورلڈ فیمس ہے اور اس کی جتنے بھی پارٹس ہیں اس سب سے بھی موسٹ فیورٹ پارٹ رہا ہے لوگوں کا ویسٹی رہا ہے ویسٹی کے بعد جب روک سٹار جیٹیہ سینل ریز لانچ کی تھی تو اس میں بہت زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو ملا تھا اور اس گیم میں جو کریکٹرز تھے اور اس میں جو گیمپلے سٹائل دیں وہ میں کافی زیادہ نیکس لیول بنا دیا تھا اس کے بعد جب روک سٹار ٹوالو اپنی لیٹس گیم جیٹیہ فائف لانچ کی تھی وہ بہت زیادہ ریلیسٹک لائف بیس گیم تھی جس میں جو گرافکس تھے اور ساتھ گیمپلے سٹائل دیں وہ بہت زیادہ سمیلر تھا ریل رائف کے کیونکہ جو کہ ابھی تک لوگ گیم کھیلنا پسان کرتے ہیں اس کی جو انٹرسنگ میشنز ہیں اس کے جو پلے سٹائل ہے اس میں پولیس والوں کے ساتھ رائے کرنا اس کے بعد بینک روبری کرنا میں بہت کوئی دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ نے جیٹیہ سیریز سے کوئی پارٹ کھیلے تو میک شور کہ آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتاؤ کہ آپ نے کب کھیلیا ہے اور وہ کون سا پارٹ کھیل ہے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور بتانے کہ آپ کا موش فیورٹ پارٹ جیٹیہ سیریز کون سا رہا ہے مجھے جو جیٹیہ سیریز کا پارٹ پسند آیا ہے وہ جیٹیہ سینگرین ریاز ہے وہ میرا آل ٹائم فیورٹ رہا ہے اور اس کو میں نے بہت زیادہ کھیل ہے تو آئے ہوپ آپ ساروں کو بھی کوئی پارٹ پسند آیا ہوگا آل رائٹ تو یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو آئے ہوپ آپ ساروں کو یہ پانچ گیمز پسند آئی ہوں گی جن کو اپویل کے کریکٹر کے طور پر کھیل سکتے ہیں میک شور کہ آپ کومنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتاؤ کہ آپ کو کون سی زیادہ گیم پسند آئی ہے اور آپ کون سی گیم جا کے کھلنے والے ہو تو اگر میں نے کوئی گیم میس کر دیو تو میک شور کہ آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتاؤ تاکہ میں اس سیریز کا پارٹ ٹو بنا سکوں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئے ہوپ آپ ساروں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند دیئے ویڈیو کو لائک کر دو شیئر کر دو چینل پر نیو دیو تو میک شور کہ آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دو کیونکہ میں ڈیلی ویڈیو پر اس سار کا انٹرسٹنگ گیمیگ ریلٹیڈ کونٹنٹ لاتا رہتا ہوں اب میں میرے ہو کسی اور ویڈیو میں کچھ اور کمال گیم کے انٹرسٹنگ ٹوپک کے ساتھ تب تک آپ مجھے اپنی دہو میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ